السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سامائین کرام میں آپ تمامی حضرات کے سامنے دیوندیوں کی ایک کتاب ارواح سلاسہ یعنی حکایات اولیاء لے کر حاضر ہوں اس کتاب کے اندر جو حکایتیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے ایک حکایت پڑھ کے سناؤں گا اور آپ غور کریں اور غور سے سماعت کریں اور دیکھیں کہ یہ دیوندی اپنے مولویوں کی تعریف میں کس قدر گلو کرتا ہے اور اپنے مولویوں کا درجہ کس قدر بڑھا کے بیان کرتا ہے یہ وہی جماعت ہے کہ اگر نبی کی تعریف کی جائے نبی کی توقیر کی جائے نبی کی توصیف کی جائے تو یہ دیابنہ کہتے ہیں کہ سنی مسلمان نبی کی تعریف میں گلو کرتا ہے اور ان دیوندیوں کو نبی کی تعریف حضم نہیں ہوتی مگر آئیے ان کے گھر کی کتاب ان کے گھر کا مولوی ہے اور اپنے مولویوں کے تعلق سے کیسا کیسا عقیدہ رکھتا ہے ذرا سماعت کریں اور اس عبارت کو پڑھنے کے بعد میں دیابنا سے کچھ سوال کروں گا اس کا جواب دینا ہر دیوندیوں پر واجب ہوگا کتاب ہے ارواح سلاسہ یعنی حکایات اولیاء اس کا صفحہ نمبر ہے ون نائنٹی ٹو یعنی ایک سو برانبے حکایت نمبر ہے ٹو فورٹی ون یعنی دو سو اکتالیس کیا لکھا ہے کہ مولوی نظام الدین صاحب مغریبی حیدر آبادی مرحوم نے جو مولانا رفیع الدین صاحب سے بعد تھے اور صالحین میں سے تھے احقر سے فرمایا جبکہ احقر حیدر آباد گیا ہوا تھا کہ مولانا رفیع الدین صاحب فرماتے تھے کہ میں پچیس برس حضرت مولانا نانوتوی کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور کبھی بلا وضو نہیں گیا میں نے انسانیت سے بالا درجہ ان کا دیکھا وہ شخص ایک فرشتہ مقرب تھا جو انسانوں میں ظاہر کیا گیا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ حضرات آپ تمامی حضرات نے دیوندیوں کی کتاب سے عبارت ملاحظہ کر لی اور گندہ عقیدہ سمعات کر لیا اور گندے عقیدے کو پڑھنے کے بعد میں نے تین مرتبہ استغفر اللہ پڑھا آپ تمامی حضرات بھی اس عقیدے کو سننے کے بعد استغفر اللہ ضرور پڑھنا کیونکہ ایسا عقیدہ ایمان والا عقیدہ نہیں ہو سکتا ایسا عقیدہ رکھنا اور ایسا نظریہ رکھنا یہ گستاخوں کا یہ کافروں کا تو ہو سکتا ہے مسلمان کا نہیں ہو سکتا اب دیوندیوں سے سوال ہے کہ دیوندیوں مجھے بتاؤ تمہارے مولوی رفیع الدین صاحب دیوندی کہتے ہیں کہ میں پچیس برس مولانا قاسم علی نانوتوی جو دارال علم دیوند کے فاؤنڈر اوبانی ہیں ان کی خدمت میں وہ پچیس برس گئے اور کبھی بھی بلا وضو نہیں گئے کبھی بھی بلا وضو نہیں گئے وضو کر کے گئے یہ عدب تمہارے مولوی سے ملنے کا ہے آج اگر کوئی سننی مزارات اولیاء پر وضو کر کے جائے عدب بزا لا کر جائے تو آج کا وہابی اور دیوندی کہتا ہے اتنا عدب کیوں کیا جاتا ہے مزارات کا ارے تمہارے مولوی کا اتنا عدب کیا جا رہا ہے تو مزارات اولیاء کا عدب نہیں کیا جائے گا آگے پچیس برس تک دیوندی مولوی قاسم علی نانوتوی سے ملنے بے گر وضو نہیں گیا اب آگے کیا کہتا ہے مولوی رفیع الدین دیوندی کہتا ہے کہ میں نے مولوی قاسم علی نانوتوی کا درجہ انسانیت سے بالا دیکھا بالا پایا اب دیوندیوں سے سوال ہے کہ دیوندیوں مجھے بتاؤ انسانیت سے اونچا درجہ انسانیت سے بالا درجہ کون سا ہوتا ہے کیونکہ انسان تو اشرف المخلوقات ہے اب انسان سے بھی اونچا درجہ انسان سے بھی بالا درجہ کون سا ہے وہ بتایا جائے اس کے بعد وہ شخص یعنی اشرف علی تھانوی دیوندی اور قاسم علی نانوتوی دیوندی اور تمام دیوندیوں کے پیروکار سے میرا سوال ہے بتاؤ کہ تمہارے مولوی رفیع الدین صاحب دیوندی آگے کہتے ہیں کہ وہ شخص کون شخص یعنی قاسم علی نانوتوی دار العلم دیوند کا فانڈر اوبانی وہ شخص یعنی قاسم علی نانوتوی ایک فرشتہ مقرب تھا مجھے بتائیے قاسم علی نانوتوی دیوندی فرشتہ تھا مسلمانوں دیکھو ان دیوندیوں نے اپنے مولوی کو فرشتہ بنا دیا اور صرف فرشتہ ہی نہیں بنایا بلکہ فرشتہ مقرب کیونکہ فرشتے تو بے شمار ہیں مگر کچھ خاص فرشتے ہیں کچھ مقرب فرشتے ہیں تو قاسم علی نانوتوی دیوندی کے تعلق سے ان کا عقیدہ ہے کہ وہ انسان نہیں تھے بلکہ ایک فرشتہ مقرب تھے اب میں دیوندیوں سے سوال کرتا ہوں کہ اگر قاسم علی نانوتوی دیوندی فرشتہ مقرب تھے تو پھر فرشتے کی تو شادی نہیں ہوئی فرشتے کی تو اولاد نہیں ہوئی فرشتوں کا تو خاندان نہیں ہے تو قاسم علی نانوتوی کا خاندان کہاں سے آیا قاسم علی نانوتوی کی اولاد کہاں سے آئی قاسم علی نانوتوی کو کھانے پینے کی ضرورت کیوں پیش آئی کیونکہ فرشتہ تو ان تمام چیزوں سے پاک ہے اور تمہارا مولوی صرف فرشتہ ہی نہیں بلکہ فرشتہ مقرب ہے جواب دیا جائے آگے لکھا جو انسانوں میں ظاہر کیا گیا انسانوں میں ظاہر کیا گیا یعنی وہ فرشتہ مقرب تھا اس فرشتہ مقرب کو انسانوں میں ظاہر کیا گیا الزامی جواب میں یہاں پر دیتا چلوں جواب دیتا چلوں کہ اے دیوندیو جب تمہارا مولوی فرشتہ ہو کر انسانوں میں ظاہر ہو سکتا ہے تو میرا نبی نوری ہو کر لباس بشری میں ظاہر کیوں نہیں ہو سکتا ہے تو میرے سنی مسلمان بھائیو آپ تمامی حضرات نے دیوندیو کا غندہ عقیدہ اور دیوندیو کا نظریہ اپنے مولویوں کے تعلق سے کیا ہے اس کو سمات کر لیا ہوگا اب دیوندیو تک اس آوڈیو کو پہنچایا جائے میری گفتگو کو پہنچایا جائے اور ان سے جواب طلب کیا جائے اور جو بھی جواب دے وہ جواب مجھے پہنچایا جائے انشاءاللہ تعالی رب سے دعا ہے کہ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور ان دیوندیو کے مکرو فریب و ددل سے ہم سب کو بچائے کیونکہ یہ دیوندی حقیقت میں وہابی ہیں اور وہابی کہتے ہیں محمد بن عبدالوحاب النجدی کے پیروکار کو وآخر الدعوانہ ان الحمدللہ غب بالآلمین